یہاں آپ کو بتائیں کراچی والوں کے لیے ایک اچھی اور ملک میں دیگر علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے بری خبر سینٹر پرچیزنگ پاور ایجنسی بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے ایک بار نیپرا میں پہنچ گئی ہے اور بجلی کے یونٹ میں تین روپے بارہ پیسے اضافے کا خدشہ ہے دوسری جانب کراچی والوں کے لیے بجلی کے یونٹ میں متوقع کمی کی خوشخبری ہے اہم خبر کراچی والوں کے لیے اچھی لیکن ملک میں دیگر علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے بری خبر مزید جانے گے راہیل حسن نمائن نمائن امار ساتھ موجود ہیں راہیل حسن آپ کے پاس ایک اچھی اور ایک ناپسند دیدہ خبر ہے پہلے شہر قائد کے شہریوں کے حوالے سے خوشخبری سنائیے گا جن کے لیے بجلی کا یونٹ سستہ ہونے جا رہا ہے دیکھئے نیپرا میں آج دو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ایک کی جانت سے جبکہ دوسری سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانت سے کیا الیکٹرک کی جانت سے جو درخواست موصول ہوئی ہے اس میں شہر قائد کے سارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست کی گئی ہے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں ایک روپے اناسی پیسے بجلی کی قیمت سستی کرنے کی درخواست ہے جس پر نیپرا آثورٹی جو ہے وہ دو فروری کو سمات کرے گا جبکہ جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست ہے اس میں بجلی سارفین کے لیے تین روپے بارہ پیسے کی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست ہے جس پر یکم فروری کو نیپرا جو ہے وہ درخواست پر سمات کرے گی اور سی پی پی اے نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ دسمبر میں مہنگے فیول فارنس آئل سے جو چار پیصد بجلی ہے وہ پیدا کی گئی ہے جبکہ ڈیزل سے دو اشاریہ آٹھ چار پیصد مقامی گیس سے تیرہ اشاریہ سات سات پیصد جبکہ درامدی ہیلن جی سے تیرہ اشاریہ پانچ سفر پیصد بجلی پیدا کی گئی ہے ان دونوں دخواستوں پر ایک پر یکم فروری کو اور ایک پر دو فروری کو نیپرا سمات کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ راہیل حسن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے